تو وہیں چرچت ہیشٹیک میٹھو کیمپین کے بیچ کانگریس کے چھاتر ایکائی نیسوی آئی کے ادھیکش فیروز خان نے پس استیفہ دے دیا ان پر سنگرسن سے جڑی ایک لڑکی نے یونسوشن کا آروپ لگایا تھا چرچت میٹھو کیمپین کے بیچ کانگریس کی چھاتر ایکائی نیسوی آئی چیف فیروز خان کا استیفہ منجور ہو گیا ہے فیروز خان یونسوشن کے آروپ سے گھرے تھے ان کو لے کر پارٹی کے اندر ہی آنترک جا چل رہی تھی ایسے میں ریپورٹ آنے والی تھی اور اس سے پہلے ہی نیسوی آئی چیف کا استیفہ منجور کر لیا گیا چرچت میٹھو کیمپین کے بیچ کانگریس کی چھاتر ایکائی بھارتیہ راشتیہ چھاتر سنگٹھن نیسوی آئی کے ادھیکش فیروز خان کا استیفہ ہو گیا ہے ان پر سنگٹھن سے جڑی ایک لڑکی نے یونسوشن کا آروپ لگایا تھا خبر کے مطابق فیروز خان نے سوموار کو اپنا استیفہ سوپا تھا جسے کانگریس ادھیکش راحل گانی نے سیکار کر لیا ہے جمبو کشمیر کے رہنے والے فیروز خان پر چھتیس گڑکی ایک لڑکی نے کچھ مہنے پہلے یونسوشن کا آروپ لگایا تھا اس کے بعد معاملے کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے پارٹی نے تین سدستے جات سمیتی کا گھٹھن کیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ سمیتی نے ریپورٹ تیار کر لی تھی اور جلد ہی سوپنے والی تھی اس بیچی فیروز خان کے استیفہ کی خبر آ گئی جانکاری کے مطابق کچھ مہنوں پہلے کرناٹک میں بینگلورو میں انسیوی کا راشتیہ ادھیویشن ہوا تھا اس وقت یہ مہیلہ کارے کرتا وہاں موجود تھی آروپ ہے کہ اسی ادھیویشن میں راشتیہ ادھیویشن فیروز خان نے اس مہیلہ کارے کرتا کا یونسوشن کیا تھا وہیں اپنے استیفہ کے بعد فیروز خان نے کہا ہے کہ ان پر لگے آروپ غلط ہیں وہ عدالت جائیں گے ساتھی فیروز خان نے یہ بھی کہا ہے کہ پارٹی کی چھوی کی خاتیت استیفہ دیا ہے کانگریس نے نیسوی آئی چیف فیروز خان کا استیفہ ایسے وقت منجور کیا ہے جب میٹو کیمپین میں ویدیش راجی منتری ایم جے اکبر کے استیفے کو لے کر ویروہ دی لگتار دباؤ بنا رہی ہیں ایسے میں کانگریس کی اس پہل کو ایم جے اکبر پر استیفے کے دباؤ کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے کیمرمن ویدہ برک کے ساتھ پردیپ کمار